میں عرض کرنے چاہتا تھا کہ کائنات کی دبی شکلیں ہیں انہوں نے کائنات کی شکلوں نے ہماری ہمارے رزق اور روزی کو اور آمدنی کو تنگ کر دیا ہے کیا کر دیا تنگ کر دیا کیوں کیا تنگ کر دیا تنگ یہ کر دیا کہ اندازہ کرتے ہیں یہ زمین اتنا بھی گئے ہیں کتنا غلہ دے دے گی کہ یہ اتنی زمین اتنا غلہ دے گی کتنی زمین اتنا غلہ دے گی بس سمجھ لو کہ اس کی یہ سوچ اس کا یہ فکر اللہ کی ذات سے تو یہ پوری طرح کٹ چکا ہے یہ زمین اتنا غلہ دے گی یہ بھیس اتنا دے گی یہ بکری ڈیڑھ کے لئے سے دودھ زیادہ نہیں دے گی باتی ختم ہو گئی جب تم نے اللہ کی قدرت کو سبب کے ساتھ باندھ دیا تو جتنا تم نے اللہ سے امید کر لی تنی سے آگے ایک قطرہ دودھ کا یا ایک داناغلے کا نہیں نہیں سکتے میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا ذہنی سے ہٹایا کہ تمہیں احتساب اسباب سے نہیں تمہیں احتساب اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے ایک احتساب ہوتا ہے اسباب سے اسباب سے احتساب بنیوں کا کام ہے اسباب سے احتساب بنیوں کا کام ہے بنی ہوتے ہیں نا وہ دیکھتے ہیں موقع کی دکان کہاں آمدنی زیادہ ہوگی کہاں کم ہوگی انہیں یہ تو بدہ نہیں کہ رزق اللہ کی طرف سے تے ہو چکا ہے وہ تو سمجھتے ہیں دکان مارکیٹ میں ہوگی تو آمدنی زیادہ ہوگی یہاں دکان آمدنی کم ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذہن کو اس سے ہٹایا دیکھو میری بات ہے توجہ سننا اپنے صحابہ کے ذہن کس سے ہٹایا کہ تم اللہ تعالی کی قدرت کو اور اس کے خزانے کو کسی سبب کے ساتھ مقید مت کرنا کسی سبب کے ساتھ باندھنا مت کسی سبب کے ساتھ باندھنا مت پھر تو تم جتنا چاہو گے لے لوگے اور اگر تم نے قدرت کو مقید کر دیا سبب کے ساتھ تم نے اگر قدرت کو مقید کر دیا سبب کے ساتھ تم اللہ تعالی یہ دیکھیں گے کہ میرا بندہ مجھ سے اتنا ہی جاتا ہے اتنا ہی مل جائے گا قدرت کو مقید مت کرو قدرت کو مقید نہ کرو سبب کے ساتھ قدرت کو مقید مت کرو سبب کے ساتھ کیونکہ کائنات کے اسباب اللہ کا خزانہ کیسے ہو سکتے ہیں کائنات کے اسباب اللہ کا خزانہ کیسے ہو سکتے ہیں جب ساری جنت انبیاء علیہ السلام کی جنت سے لے کر ایک ادنا جنتی ایک ادنا جنتی جس کی جنت زمین آسمان کے برابر ہوگی ادنا جنتی جس کی جنت زمین آسمان کے برابر ہوگی اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ جب انبیاء کی جنت سے لے کر ادنا جنت تک ساری جنتوں کو جمع کر دیا جائے تو یہ اللہ تعالی کی نعمت کے خزانے کا ایک ذرہ ہے خزانہ نہیں ہے خزانہ نہیں ہے جنت نعمتوں کا خزانہ نہیں ہے یہ ہمشہ کے لئے بنی ہے جنت نعمتوں کا خزانہ نہیں ہے یہ خیال غلط ہے کہ جنت نعمتوں کا خزانہ ہے اور سارے عذاب کی شکلوں کی انتہا جہنم ہے ہرگز نہیں جہنم میں جتنی بھی عذاب کی شکلیں ہیں کفار منافقین کے لئے یا عصاد نافرمانوں کے لئے یہ ساری عذاب کی شکلیں ہیں اور جتنا آپ تصور کر سکتے ہیں عذاب کی شکلیں وہ سارا آپ کا تصور اور جہنم میں موجودہ عذاب کی ساری شکلیں وہ اللہ کے عذاب کے خزانوں کا ایک ذرہ ہے لو جی جب جنت جہنم اللہ تعالی کی نعمت کا اور عذاب کا ایک ذرہ ہیں تو پھر کائنات کے اسباب کیا ذرہ کی حیثیت بھی رکھتے ہوں گے کیا ذرہ کی حیثیت بھی رکھتے ہوں گے میں عز کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زمین اللہ کا خزانہ ہے نہیں اسباب قدرت کا مظہر ہیں قدرت اسباب میں نہیں ہے کائنات کی کسی شکل میں قدرت نہیں قدرت اللہ کی ذات میں ہے قدرت اللہ کی ذات میں ہے کائنات قدرت سے بنی ہے کائنات قدرت سے بنی ہے لیکن کائنات میں قدرت نہیں ہے میں نے عز کیا کہ یقین کا بگڑنا اللہ سے بدگمان کر دیتا ہے یقین کا بگڑنا اللہ سے بدگمان کر دیتا ہے یقین کا بگڑنا اللہ سے بدگمان کر دیتا ہے بدگمانی یہ ہے بتاؤ بدگمانی کیا ہے بدگمانی یہ ہے کہ یہ زمین اتنا ہی غلہ دے گی اور یہ بھید اتنا ہی دودھ دے گی بس جا تم نے یہ کہا یہ بھید اتنا دودھ دے گی تم اس سے دودھ لے ہی نہیں سکتے کیونکہ تمہیں اس خیال نے اللہ سے بدگمان کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاقی نماز اپنی مسجد میں تاخیر سے پڑھتے جماعتوں کی کو ترطیب دینے جماعتوں کی روانگی میں یا جماعتوں کو ہدایت دینے میں یا کسی جماعت کو مرتب کرنے میں ہاں مشغول ہو جاتے بعض مرتباتوں عشاقی نماز کیلئے اقامت ہو جاتی عشاقی نماز کیلئے اقامت ہو جاتی اقامت 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 ہو جاتی نماز کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کو مرتب کرنے مشغول ہو جاتے اور اتنی تاخیر ہو جاتی اتنی تاخیر ہو جاتی کہ لوگ سو جایا کرتے تھے پھر نماز کھڑی ہوتی تہائی رات تک نماز میں تاخیر ہو جاتی تہائی رات تہائی رات تک نماز میں تاخیر ہو جاتی صحابہ عشاقی نماز میں تاخیر کہ ایسے عادی تھے کیونکہ مستقل مسجد میں کامیں لگے ہوئے ہیں آنے والوں کو سکھ لانے میں آنے والوں کے اکرام میں آنے والوں کو کلمہ پڑھانے میں آنے والوں کو نماز کی تعلیم دینے میں مستقل کام ہے مستقل کام ہے بیان ہوتا رہتا تھا بیان کے دوران نماز کھڑی ہو جاتی اور بکر رضی اللہ تعالی بیان فرما رہے تھے نماز سے پہلے بیان کرتے کرتے فرمایا آؤ اب نماز پڑھنے اللہ کے طرف سے اعمال پر مننے والے عجر کے تذکرے ہوتے ہوتے نماز کھڑی ہوتی جی اس لیے نمازوں میں احتساب وعدوں کا یقین میں نے عرض کیا کہ آپ عشاء کی نماز تہائی رات تک مؤخر کر دے پھر عشاء کی نماز کے بعد انصار میں گشت کے لیے جاتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد انصار میں گشت کے لیے جاتے ہیں یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی گشت وقتیں کر لو بس باقی تو ہمارے کھانے سونے کا اور ہماری اپنی ضروریات کا وقت ہے گشت وقتیں کر دو کہ جی اتنے بری اتنے بیدہ گشت ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تبلیغ دعوت محنت نہ ہوئی تنظیم ہوئی محنت نہ ہوئی محنت نہ ہوئی تنظیم ہوئی کہ پروگرام بنا کر کام کرو ایک یہ ہے کہ نہیں جو آدمی جس وقت مل جاوے ہیں اس وقت سے نہیں ملاقات کیلئے وہاں سا فرماتے تھے اس کام کے تقاضے بے وقت آویں گے عبادات کے تقاضے وقت پر آویں گے اس کام کے تقاضے بے وقت اس کام کے تقاضے بے وقت آویں گے پر عبادات کے تقاضے وقت پر آئیں گے دیکھو میری بات توجہ چاہتی ہے بہت عبادات کے تقاضے مجاہدہ نہیں ہیں عبادات کے تقاضے مجاہدہ نہیں ہیں سنو میری بات عبادات کے تقاضے مجاہدہ نہیں ہیں کیوں؟ اس لئے کہ عبادات کے تقاضے اپنے اپنے اوقات کے ساتھ ہیں اتنے بجے نماز ہوگی فلا مہینے میں روزہ رکھنا ہے رمضان میں فلا مہینے میں میرے زکاة دینا کا معمول ہے فلا مہینے میں حج ہوتا ہے آدمی انہیں پہلے سے تیاری کر لے گا فرائز کیلئے پہلے سے تیاری کر لے گا فرائز کیلئے پہلے تیاری کر لے گا لیکن دعوت کے تقاضے بے وقت آمیں گے دعوت کے تقاضے بے وقت آمیں گے عبادات کے سارے عوامر سارے تقاضے اپنے اپنے وقعات کے ساتھ موقعت ہیں لیکن دعوت کے تقاضے بے وقت آمیں گے میں عذ کر رہا تھا کہ حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاقی نماز تاخیر سے پڑھنے کے بعد پھر جاتے ہیں انسار میں انسار کاشت کر دن بھر اپنی زمینوں پر مشغول رہیں شام کو تاخیر سے آمیں آپ رات کو جاویں انسار میں دعوت دینے کے لئے روزانہ کا معمول جانے کا روزانہ کا معمول انسار کے محلے میں وہاں آپ تشملے گئے صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ آپ کے لئے دودھ نکال کر رکھ دیا کرتے تھے اور اپنا اپنا حصے کا دودھ صحابہ بھی کر سو جائے کرتے تھے آپ انسار میں ہوتے تھے ایک مرتبہ دودھ ساری بکریوں کے نکال لیا صحابہ انسام نے پی لیا آپ کے حصے کا پیالے میں ڈھک کر رکھ دیا آپ تشریف لائے آپ کا معمول تھا آپ تشریف لاتے تھے تاخیر سے دودھ کا پیالہ رکھا ہوتا تھا آپ اس میں سے پیتے یہاں کو معمول تھا اس دن سب صحابہ دودھ پی چکے سو گئے حد مقداد فرماتے ہیں میں نے پیالے میں پی لیا لیکن ایک پیالے میں آپ نے ٹھک کر رکھ دیا شیطان آیا میرے پاس کہنے کا مقداد یہ تھوڑا سا دودھ رکھا ہوا ہے تھوڑا سا دودھ رکھا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انسار میں کہے ہوئے ہیں اور انسار ایسے نہیں ہیں کہ آپ کے اکرام کیے بغیر آپ کو محبس کریں انسار نے تو آپ کے اکرام کیا ہوگا آپ کو کھلایا ہوگا کچھ اور یہ دودھ تو پی لیں فرماتے ہیں شیطان نے مجھے عام ادا کیا اس دودھ کے پینے پر جو آپ کا حصہ رکھا ہوا تھا میں نے پی لیا جب پی لیا تو شیطان نے مجھے بڑی ملامت کی اور شیطان نے آ کر شیطان نے آ کر مجھے بڑی ملامت کی کہ تُو نے دودھ پی لیا ہے اب اللہ کے رسول تشریف لائیں گے اور دیکھیں گے پیالا خالی ہے اور تیلیے بدعا کریں گے اور تون کی بدعا سے ہلاک ہو جائے گا فرماتے ہیں میرے ساتھی تو سب دودھ پی کر سو گئے میں جاگتا رہا میں جاگتا رہا آپ تشریف لائیں سیدھے پیالے کے ضرور پڑھیں پیالا خالا تو خالی فرماتے ہیں آپ نے دونوں ہاتھ دعا کے لئے اٹھائے حجم اغداد کہتے ہیں بس مجھے اپنی ہلاکت کا انجزار ہونے لگا مجھے اپنی ہلاکت کا ہلاکت کا انجزار ہونے لگا فرماتے ہیں میں نے دل چاہا کہ سنوں کہ آپ کیا دعا مانگ رہے میں قریب آیا تو آپ دعا مانگ رہے تھے اللہم اتعم من اتعمنی وسق من سقانی اے اللہ جو مجھے پلائے کھلا ہے دوسرے کھلا جو مجھے پلائے دوسرے پلائے کہنے کے آپ کی دعا سن کر مجھے تسلی ہوئی تو میں نے آدم کیا کہ خیال آیا کہ دودھ تو اب ہے نہیں میں جو بات سن جانا چاہتا تھا کہ دودھ تو اب ہے نہیں دودھ تو سارا بکن ہوگا نکل چکا اب تو دوسرے دن یا اگلے وقت دودھ ہوگا جو اب دودھ تھا نکل چکا دودھ تو نکل چکا ہے اب کہاں سے آئے گا اسے بھی عرض کرنا چاہتا تھا کہ جتنی بھی مادنی شکلیں ہیں اسباب ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کی قدرت دیکھو زمین سے غلاء اور جاور سے دودھ یہ اللہ تعالی کی قدرت کے تعارف کے لئے ہے قدرت نہیں ہے قدرت کے تعارف کے لئے ہے ہم خون اور گوبر ان کے درمیان سے دودھ نکالتے ہیں یہاں اپنے قدرت کے تعارف کے لئے کر رہے ہیں قدرت کے تعارف کے لئے ہے یہ استفادے کے لئے نہیں ہے قدرت کے تعارف کے لئے ہے ایک قدرت کا تعارف ہونا ایک قدرت سے استفادہ ہونا فائدہ اٹھانا ہم یہ سمجھیں کہ بس یہ فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے نہیں یہ تو قدرت کے تعارف کے لئے ہے کہ ہم ایسی قدرت والے ہیں کہ ہم گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ نکالتے ہیں جس میں خون کا گوبر کوئی اثر نہیں ہوتا نہ بدبو کے اعتبار سے نہ رنگ کے اعتبار سے یہ تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بے شمار اسباب اور ذرائع ہیں جس اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے کیونکہ بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے بنا ہوا بنانے والے سے فائدہ پھانے کے لیے نہیں ہے یہاں آگر دھوکہ لگا ہے لوگ سمجھتے ہیں بنا ہوا بنانے والے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے حال ہے کہ بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے تو میں نے اعرض کیا کہ حضم اغداد نے کوئی خیال ہوا کہ دودھ تو ملے گا نہیں ہو ساری بکریوں کا نکال لیا گیا چھوٹی اٹھائی کہ اے بکری آپ کے لیے زبا کروں اور گوشت بنا ہوں آپ کے لیے میں دیکھنے لگا کون سے بکری میں گوشت اچھا ہے جو آپ کے لیے زبا کروں ہمارے اے مغداد کیا کر رہے چھوٹی کھانے جا رہے عرض کیا کہ آپ کے لیے کھانا بناتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اے مغداد یہ پیالہ لو اور بکریوں کا دودھ نکالنا ہو دیکھوکا میرے دوستو حاضر ہو یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ظاہر کے خلاف ہونا ظاہر کے خلاف ہونا صرف نبی تک محدود نہیں ہے حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعمال کے ذریعے ظاہر کے خلاف اعمال کے ذریعے ظاہر کے خلاف مدد لینے کا عادی بنانے کے لیے صحابہ سے یہ کام کرائے ہیں صرف اس لیے نہیں کہ ان معجزات سے صحابہ نبی کو پہچاننے کیونکہ نبی کو معجزات سے جان لینا یا پہچان لینا یہ تو ان کفار کے لیے اتوام حجت کے لیے ہے کہ اگر تمہیں نبی کو معجزات دیکھ کر بھی نہ پہچانا اگر تمہیں نبی کو معجزات دیکھ کر بھی نہ پہچانا تو عذاب جلدی آ جائے گا تو عذاب جلدی آ جائے گا اور اللہ تعالی کی طرف سے حجت تام ہو جائے گی معجزات تو اتوام حجت کے لیے ہیں معجزات اتوام حجت کے لیے ہیں کہ تم نبی کو معجزے کے باوجود دیں اگر نبی نہیں مانو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب یقینی ہو جائے گا کفار کے لئے میری بات توجہ سننی بڑھتی ہے بہت موجزات کا مطلب صرف اتنا نہیں ظاہر کی خلاف نبی کے ساتھ ہونا صرف اس لئے نہیں کہ تاکہ مسلمان نبیوں کو پہچان لیں نہیں بلکہ ایمان والوں کو تو اعمال کی قوت بتلانے کے لئے ظاہر کی خلاف ہوا اور غیروں کو نبی کے تعارف کے لئے نبی کے ساتھ موجزات کیے ہیں تاکہ غیر اگر موجزات کے باوجود بھی نبیوں کو نہیں مانتے تو پھر اللہ کی طرف عذاب جلی آ جائے گا یہ تھی بات مسلمان یہ سمجھا کہ بس ہمارے لئے بھی نبی کے موجزات یا نبی کے ساتھ ظاہر کی خلاف یا ان کی چیز میں ضرورت زیادہ برکتیں یہ سب صرف نبی کے تعارف کے لئے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ظاہر کے خلاف ظاہر کے خلاف ہونا وہ صرف انبیاء اور اولیاء کے تعارف کے لئے نہیں ہے بلکہ ان کے اعمال کے تعارف کے لئے ہے ہماری بات توجہ دے سننا ان کے اعمال کے تعارف کے لئے ہے صرف ان کی ذات کے تعارف کے لئے نہیں ہے کرامات اولیاء اولیاء کے تعارف کے لئے نہیں کرامات اولیاء عمل کی قوت بدلانے کے لئے ہیں کراماتِ اولیاء عمل کی قوت بتانے کے لئے کراماتِ اولیاء عمل کی قوت بتانے کے لئے کہ اللہ تعالی نے عمل پر کیا کیا اللہ نے عمل پر کیا کیا عمل کی قوت بتانے کے لئے کراماتِ اولیاء ہیں عمل کی قوت بتانے کے لئے کراماتِ اولیاء ہیں لیکن اس زمانے میں جب یقین بگڑ گئے یقین کا بگڑنا یہ ہے یقین کا بگڑنا یہ ہے کہ آدمی اپنے عمل سے زیادہ دوسرے کے عمل کی برکتیں دیکھے آدمی اپنے عمل سے زیادہ دوسروں کے عمال کے اندر کامیابی دیکھے ہماری بات توجہ سننا یہ یقین کا بگاہ یہ یقین کا بگاہ ہے جب یقین بگڑ جاتے ہیں جب یقین بگڑ جاتے ہیں تو آدمی اپنے